مضفر نگر کے خطولی میں شنیوار کو بھارتے کسان یونین کی کسان مزدور مہا پنچائت کا آیا جن کیا گیا جہاں بھاری سنکھا میں کسان پہنچے وہیں بھارتے کسان یونین کے راشتہ پروکتہ چودری راکیشٹی قید کے ساتھ ساتھ پرکازی چیئرمنٹ رہیر فاروقی بھی موجود رہے بھارتے کسان یونین کے اور انیہ پتادی کاری بھی اس طوران موجود رہے بھارتے کسان یونین کے پتادی کاری خطولی تحصیل میں کسانوں کے مددے کو لے کر مہا پنچات کا آئیوجن کرنے پہنچے کسانوں کے پنچات کو لے کر پولیس پریشاسن بھی الٹ موڈ پر دکھائی دیا جہاں الگ الگ چوراہوں پر پولیس پریشاسن کی پینی نظر رہی خطولی تحصیل میں راشتہ پروکتہ چودری راکیشٹی قید بھارتے کسان یونین دوارا خطولی ایسٹی ایم جیز سنگھ رائے کو دس ستریہ مانگو کو لے کر جنہوں نے کہا کہ بھارتے سرکار دیش کے یواؤ پیڑن کر رہی ہے جو بے روزگار گھوم رہے ہیں ساتھی ہر سرکاری سنسطہ کو پرائیویٹ کرایا جا رہا ہے کچھ ادھوک پتے کو بیچا جا رہا ہے جہاں کسانوں کو سمجھ چاہو کو لے کر کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی جس میں سب سے اہم موتا دیش میں بڑھتی بیروزگاری آوارا پشو نلکو پر لگے بیدود بیٹر پولیس پریشاسن دوارا یہ جانے والے اتیچار یوازیلا دیکشی کپیل سونگ کو جیل بھیجنے کے پرکن کو لے کر مدہ اٹھایا گیا جہاں انہوں نے کہا کہ آنے والے اٹھائیس تاریخ کو ایک مہا پنچات کا آجن ہوگا ڈاکیش ٹکیٹ نے کہا کہ یا دیش سرکار کسانوں کے مدہ کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں لیتی تو بڑے آندولن کی تیئے تیار رہیں آپ کو بتا دیکھ خطولیت بیدان سلاح چھیتر کے تحصیل پریشان میں کسانوں کو بھیبین مدہ کو لے کر بھارتے کسان یونین دوارا کسان مزدور مہا پنچات کا آجن کیا گیا جس میں آس پڑوس کے چھیتر سے کسانوں نے اپڑ چڑھ کر ہی سلیا اس پنچات میں کسانوں کو سمبت کرتا ہوئے بھارتے کسان یونین کے راشتہ پر وقت چودری راکیش ٹکیٹ نے سرکار پر جم کر اپنی بھڑا سنکالی اس طوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پردان منطری جی کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے ڈیجیٹل انڈیا ہمارے گننے کا بھکتان بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے ساتھی راکیش ٹکیٹ نے سرکاروں کو چیتاتے ہوئے کہا کہ دیش میں ایک بڑے آندولن کی ضرورت ہے دیکھو گننے کا ایشو ہے گننے کا ریٹ نہیں بڑھے اس کے جو بھکتان رہ رہا ہے وہ ایشو ہے ہم نے کہا کہ پردان منطری کا پائلٹ پروجیکٹ ڈیجیٹل انڈیا ہمارا بھکتان بھی اس کے تید ہو یہ ہماری ڈیمانڈ رہے گی دوسرا بجلی کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے بجلی بھاگ چھاپے ڈالتا رہتا ہے لوگ تنگ کرتا ہے بجلی کے جو میٹر لگ رہے ہیں وہ تیج رب سارتا بھاگتے ہیں یہ سارا ایشو ہے میٹر نہیں لگیں نیا گوشنا پتر چنانو سے پہلے لے کھائیں اور اپنے گوشنا پتر میں لکھے کہ آنے والے ٹائم پر اگر ہماری سرکار بنے گی تو ہم میٹر لگائیں گے کچھ کارروائی نہیں کرتی کیونکہ تیس روپے میں بھوجان نہیں ملتا اور ان پسوں کو ایک قسم سے قید کر کے مارنے کا ایک پلان چلتا گاؤں سالہوں میں پسوں مرتے ہیں سرکار اس پر کوئی سنگیان لیتے ہیں تیس روپے سے بڑھا کے ان کے بھوجان کی زیادہ ویوستہ کرنی پڑے گی جب ہی یہ پسوں کی کٹا رہ سکتے ہیں ایک قسم سے پسوں کی حتیہ کی جمعیداری بھارت سرکار اور ترپردیس سرکار کو لینے چیزے آپ بار باری بڑے آندولن کی بات کرتے ہیں کب ہوگا بڑا آندولن تو ہوگا یہ آندولن تو ہو رہا ہے کہ جہاں پہ بھی بات کرتے ہیں تو لوگ سڑکو پہ آندولن کے لیے آگے ہیں اور ایشو بہت رہیں گے بیروزگاری کا ایشو رہے گا مہنگائی کا رہے گا جو یوک آ رہے ہیں انکو پڑھائی خطاب ہوتی جا رہی ہے دیرے دیرے پرائیویٹ سیکٹر بڑھ رہے ہیں جب انہیں کسانوں کی چھنٹی جا رہی ہیں سرکاروں کی بڑی پولیسی ہے کہ انہیں کسانوں کی جب انہیں چھنٹی جائے ان کو بیروزگار کر جائے اور یہ لوگ سستے ریٹ میں انڈسٹریز میں کام کریں یہ سب چیز کا پتا چلا ہے تو یہ آندولن تو بڑے آندولن ہوگے دیش میں دیش میں پھر بڑے آندولن کی جوبت پڑے گی جس دیش کا راجہ عام جنتہ کو گریب بنانا چاہتا ہو دیش کی جنتہ کو لڑوانا چاہتا ہو دیش کہاں جا رہا ہے وہ پتا ہے آپ نے حلدوانی کا معاملہ دیکھا یہ پچاس ہزار لوگ کے مکان توڑنے کی ایک پلان بنا رہے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے پورا ہمارا جو دیش ہیں جو ہماری سرکاروں کی دیتی ہیں جو ویدیشی پولیسی ہیں اس میں پونڈ اپسے پھیل ہو رہا ہے اور ایمیج بھارت کی ایمیج خراب ہو رہی ہے جس طرح سے یہاں پہ خاپنچاتوں کو واپس میں لڑانے کا کام سرکار کر رہی ہے گھروں کو لڑانے کا کام کر رہی ہے ایک جاتی دوسری جاتی کو لڑانے کا کام کر رہی ہے یہ ساری کام سرکاریں یہاں پہ کر رہی ہے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیج کو فالو کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی